اچھا جی یہ کھڑا ہے چولستانی بچھڑا وزن ہے اس کا چکریبن مالک کے بے کول چھے من اور سینگ اس کے دیکھ لیں ممولی سے ہیں اچھا جی اور ڈیمانڈ دو اسی دو اسی دیمانڈ دو اسی اور یہ سینگ نہیں نکلیں گے نا سینگ نہیں نکلیں گے پیدای شینگ نہیں نکلیں گے اور دو اسی دیمانڈ ہو رہی ہے مالک ایر جی وزن چھے من ہے اس کا اور کلر آپ کے سامنے نسل آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں مو سے کھیرہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیک دیکھیں بچڑے کی یہ اس کی کمر دیکھ رہے ہیں مو سے کھیرہ ہے بچڑا تو چلتے ہیں آگے اور مال بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو ان کے پاس اس سیڈ پر بھاوالپورو لوگ کچھ مال کھڑا ہوتا ہے اچھا جی یہ چولستانی بچڑا کھڑا ہے وزن میں تقریباً چھاڑھے پانچ من بکہ گوشت میں ہوگا مالک تو چھے چھے من کہے گا تو اس سے پوچھتے ہیں جی بھائی کیا مانگ رہے ہو مو سے کیا ہے بزن چھے من ٹھیک ہو گئے جی بچڑا دکھا جاتا ہوں چولستانی بچڑا ہے بچڑا میں پورا دکھا جاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچڑا یہ دیکھیں بچڑا یہ بلہ بچڑا بھی میں نے بھی دکھایا آپ کو یہ دونوں جانور ان کے پاس ہی ہیں تو چلتے آگے اور مال دکھاتا ہوں آپ کو ایک اور بچڑا نظر آیا مجھے بڑا بچڑا دکھاتے ہیں آپ کو بڑا بچڑا دیکھو جی آپ وہ یہاں سے آپ کو نظر آرہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے کیا پیسے ہیں چاچے اس کے کیا پیسے ہیں مو سے کیا ہے چار دانت وزن کیا ہوگا اس کا بارہ من گوشت میں یہ دیکھ لیں بچڑا بڑا ہے لمبائی ہائٹ آپ کے سامنے ہے کوہان بھی سیدھا کھڑا ہوا ہے بارہ من گوشت بتا رہا ہے مالک وزن دانتوں میں چار ہے تو پیچھے سے دکھا دیتا ہوں بچڑا میں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں اس گائے سے تو انچہ ہے لال تیز کلر ہے تو جی یہ بچڑا آپ دیکھ سکتے ہو پورا ہائٹ لمبائی کوہان سیدھا کھڑا ہوا ہے سینگ نہیں ہے بچڑے کے دو کلر میں بچڑا ہے یہ دیکھ لیں جالر اس کی دیکھیں ماشاءاللہ نسل ہے بھائی نمبر دیں گے اپنا کوئی رابطہ کرے گا موبائل پر موبائل نمبر دیں گے اپنا بتا نا زیرو تین سو آگے بائیس اکاون چار سو نوے نام کیا آپ کا کہاں سے آئے ہو محمد اقبال نام ہے اس کا جی یہ بچڑا دیکھ لیں تو آگے نکلتے ہیں اور مال دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ جانور آپ کے سمنے ہیں دکھاتے ہیں آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ملتان منڈی میں کس کس طرح کا مال آتا ہے کس کس کٹیگری کا مال مل جائے گا آپ کو یہاں سے آپ کو دودھ والی گائے نہیں ملیں گی وہ بہت کا بھاتی ہے باقی تقریب انہار مال مل جائے گا آپ کو یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ سائیوال کا مال کھڑا ہوا ہے تو یہ ابھی اتراؤ گا پہلے نہیں تھا تو یہ دیکھیں یہ کیا حساب ہے چاچا کیا بٹھا ہے کیا بٹھا ہے اس کا گہ ریٹ ہے اس کا گہ ریٹ ہے یہ والی جوڑی یہ جوڑی دو تیس کی ہے جی یہ دیکھیں یہ جوڑی دو تیس کی ہے یہ وزن میں تقریباً تین تین ساڑھے تین ساوہ تین من ہوگے دو تیس کی یہ والی جوڑی ہے اور وہ والا کتنے کا جاجہ وہ بڑا ہے اسے تھوڑا سا ایک پچیس کا جی ہے اس کی نسل بھی تھوڑی ان سے زیادہ ہے یہ دیکھیں ناف جلر بھی زیادہ ہے ان سے جنور آپ کے سامنے ہیں جی جی یہ والا بھی اپنا ہے یہ کتنے ہے بھائی دو لاکھ دس ہزار کا یہ دیکھیں جی دو لاکھ دس ہزار روپے کا یہ دیکھیں وزن میں ساڑھے چار من پانچ من بھی پانچ من مشکل ہے ساڑھے چار من ہے کیونکہ پیسے سے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اچھا جی ادھر سے چلتے ہیں اس سائیڈ پر یہ دیکھ لیں ادھر سے جانا پڑے گا لاات ہی نہ مار دے اب یہ ایسا مال بھی ملتا ہے ملتان منڈی میں یہ دیکھ لیں بہن سے کٹے ہر چیز ملے گی آپ کو یہاں سے کٹگری کے حساب سے ہے اس سائیڈ پر میں نہیں کہا اس سائیڈ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مال تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی جن کیا حال ہے ہم کے کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس کا بھائی ساڑھے تین مانگ رہے ہیں اور اس کا اس کا پانچ لاغ مو سے کیا ہے عمر کتنی ہے ان کی دس دس مہینے ہوگی دس دس مہینے ہوگی چھے چھے مہینے ہیں جانور دکھا دیتا ہوں جی آپ کہاں سے زائر بیٹس آئے ہو کہاں سے آئے ہو ملتان سے ہی ہو یہ دیکھ لیں جی جانور ماشاءاللہ فیس بیوٹی خوبصورت بچڑا یہ چیک کر رہے ہیں تو ایک وہ ہے ان کے پاس یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ جھالر کی کالٹی کلر پرینٹ تو یہ میل میں ہے بچڑا وہ چولستانی میں آئے تھا نکرے میں تو ہاتھ پاؤں اچھے ہیں بچڑوں کے اس کی جو ناف کی مطلب تھوڑا سا ہے دیکھیں اس کی یہ بچڑا اچھا ہے تو اس بچڑا یہ بھی اچھا جھالر اس کی بڑی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ موبائل نمبر دینا اپنا موبائل نمبر دینا تو باقی آپ دیکھ سکتے ہو چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے بھئی یہ مال کا ریٹ اس طرح کے مال کا ریٹ کو زیادہ ہوتا ہے تو یہ جی بچڑا دیکھیں ماشاءاللہ چولستانی برینڈ میں ہے اور دو اسی مانگ رہے ہیں اس کے یہ اس کی فیس بیوٹی دو اسی کہہ رہے ہیں اس کے وزن میں چھ من گوشت میں ہوگا آرام سے چھ من ساڑھے چھ من یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوڑ سکا بھی ہے اس کے اندر اور چاہتے تھوڑا تھا کیوں یہ دیکھیں یہ پورا بچڑا دیکھ لیں آپ اور مو سے کھرہ بھی ہے سینگھ بھی اس کے نہیں ہے سمجھ لو ایسے اندر ہی ہے باہر نہیں ہے تو سردی کی ویسے روحہ کھڑا ہے ناب چھلر اچھی ہے دو اسی ریمان کر رہا ہے مو سے کھرہ بچڑا تو آگے چلتے ہیں اور بھی دکھاتا ہوں مال آپ کو میں چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں جانور یہاں پہ کھڑا ہے بچڑا آگے جانا پڑے گا مجھے ایک یہ بچہ دیکھیں جی مو پہ مارا ہوئے پھندہ تاکہ بھاگے نا کیا مانگ رہے ہیں سر اس کا مو سے کیا ہے دو دانت وزن کیا ہوگا ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں جی مو سے دو دانت وزن چار من تقریباً پراؤن نوز میں بچڑا ہے اور کراس میں ہے بچڑا یہ دیکھیں تو بچڑا صحیح ہے بس صحیح ہے تو چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں جانور اندر سے نکلتے ہیں اندر سے نکلتے ہیں پیشے ہٹانے اس کو تو اس کو کیا ہوگیا ہے اس کو کیا ہوگیا ہے یہ بچڑا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کس کا یہ ہے یہ وہ نکھڑا جس کا ہے کیا ہوئے اس کو یہ اس کی ہے ٹانگ میں ذرا فیکچر سا بچڑا اچھا چلے آگے چلتے ہیں ادھے ٹائم نے زائے کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ایک بچڑا یہ کھڑا ہوا ہے کروس میں یہ دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں جی آگے آگے چلتے ہیں منڈی میں آج جس طرح میں تھوٹا موٹا سارا مال میں دکھا رہا ہوں آپ کو کیا پیسے اس کے لے جاں کتنے کیا ہے مو سکھی رہا ہے ایک لاکھ پینتالیس ازار پہ مو سے دو دانت ہے وزن چار منڈ کے لگ بگ ہوگا یہ دیکھیں بچڑا جاں یہ کھڑا کچھ زیادہ ہے کیچڑ تو میں اوپر نکلتا ہوں یہاں سے یہ دیکھ لیں جانور اور آگے چلتے ہیں چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں جانور مال کم ہے منڈی میں گاگ بھی کم ہے منڈی میں خوبصورت مال نہیں آیا منڈی میں کتنے ہے بھائی مو سے گیا ہے ایک ساٹھ مانگ رہا ہے مو سے کی رہا ہے رنگیں دیکھ لیں اس کی بچھے والی مو دیکھ لیں اس کا ایک ساٹھ مانگ رہا ہے اس کے تو ایسے مال دھونڈ کے ویڈیو بنانی پڑتی ہے اب یہ اٹھا رہا ہے اس کو یہ کھڑی نہیں ہو رہی اب اس کو اٹھانے کا طریقہ چاہت کریں اس کا یہ دیکھیں اس کے مو پہ شاپر باندھی ہے سانس بند ہو گیا جب اس کو سانس کی ضرورت زیادہ پڑے گی تو خود ہی کھڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا جی یہ اٹھ جائے گا ہم چلتے ہیں آگے یہ تو بانڈی میں کافی شیئے ہو چاچے چلانے اس کو راستہ دے دوں مجھے یہ دیکھ لیں مال نہیں ہے اتنا خاص منڈی میں اور گاگ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے منڈی میں کٹو مال کھڑا اکثر زیادہ تر یہ لال بچڑے کھڑے ہیں یہاں پہ کچھ اچھے لگ رہے ہیں تو یہ میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بچڑے باقی شاید کل دھوپ نکل آئے تو ویسے تو بتا رہے ہیں کہ کل دھوپ ہوگی ابھی تو یہ جانور دیکھ لیں اب یہ دیکھیں ابھی وہ وی آئی پی جو کہتے ہیں نا مال وہ نہیں آرہا باقی جانور تو کھڑے ہیں تو چلتے آگے اور بھی جانور دیکھتے ہیں یہ اگر ملتا ہے مال تو آپ کو دکھائیں گے ویسے مال کم ہے منڈی میں آج مال نہیں ہے کل عبید ہے مال آ جائے گا تو چلتے ہیں آگے اور جانور دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھتے ہیں اس سیڈ پہ مال آ بھی رہا ہے ابھی کچھ بارش کے ویسے مال کم ہے منڈی میں تو جو اور مال تو مجھے نظر نہیں آرہا تو ویڈیو آنے کرتے ہیں جی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو پوری منڈی بھی کروا دی ہے میں نے چل کے یہ بھی پوری منڈی میں بھی مال کم ہے نا تو اس لیے چلی کور ہوگی ہے مال کھوتا زیادہ پھر کور دیر سے ہوتی ہے تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر ضرور کریں جو بھئی چینل پر رہے ہیں جس نے بھی تک چینل کو سبسکرائب اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بوسرا خیال رکھے گا اللہ حافظ